ہیلو پیارے سٹوڈنٹ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لیٹس ڈسکس پیارے سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج ہم پڑھنے اور سمجھنے والے کلاس ٹین کا بھی سے ہمارا بگیان ہے جو کی ورکسٹ نمبر ہمارا ٹین ہے اور یہ ٹونٹی ایٹ جولائی ٹو تھوجن ٹونٹی ون کے لیے ہے تو بیدیار تھی یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے اور ککچھا دھیا پک کا نام لکھیں گے ڈیر سٹوڈنٹ آج کا ٹاپک بہدی خاص ہے اور یہ ٹاپک آپ کا جو نا چمبک سے ہے چپٹر نمبر آپ کا ٹھارٹین ہے میگنیٹک ایفیکٹ آف کرنٹ یعنی چمبک چھت چمبک کیا ہوتا ہے چلی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اس کے بعد اس میں جو پرسن پوچھے گئے اس کا آنسر بھی میں نے بہتر طریقے سے لکھا ہے تو پہلے آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھئے تب جا کر کے آپ اسے بہتر طریقے سے آپ نولیج کر پائیں گے اس ورکسٹ سے بھی چمبک لوہے سٹیل آدھی کا ایک ٹکرا ہے جو انہے دھاتو بھی بستوں کو آکرسٹ کرتا ہے چمبک پوچھے گا کیا ہے تو لوہے لوہے یا سٹیل کا ایک ٹکرا ہوتا ہے جو کسی دوسری دھاتو کو اپنی اور کھیستا ہے اور اٹریچ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے آچاروں اور ایک آدریس سے چھتر بان آتا ہے یعنی ماغنٹک فلڈ جنریٹ کرتا ہے یہ چار اوڑ کیا کرتا ہے یہ جو بن رہا ہے ماغنٹک فلڈ بن رہا ہے مینٹ اپنے چار اور کیا کرتا ہے مینٹیگ فیلڈ بناتا ہے اندھے دھاتو اور کچھ دھاتو جیسے لوہے کوبالٹ اور نکل کو آکرسید کرتا ہے ایک چومکی چھت کی اوپستیتی کے کارن ہی ریفریجیریٹر کا دروازہ سوچالی تروں سے بند ہو جاتا ہے یعنی جو چومبک ہے کس کس کو آکرسید کرتا ہے تو لوہے کوبالٹ نکل کو کرتا ہے اور ریفریجیریٹر کا دروازہ یہ چومبک کے کارن ہی کھلتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ نورت پول اور ساؤت پول ہے یہ دروازہ جو کھلتا ہے وہ چومبک کی بجز سے اب اس میں ریفریجیریٹر دیکھنا یہ بہت خاص ہے کیونکہ چومبک کے سیروں کے چاروں اور ایک چومبکی چھتر کے اندریت ہوتا ہے اور ان سیروں کو دھروب کہتے ہیں یعنی چومبک کے سیروں کے چاروں اور کیا ہوتا ہے جوہاں نے یہ دیکھی یہاں یہ چومبکی چھتر ہوتا ہے سبھی چومبکوں کے دو دروازہ ہوتا ہے یعنی نورت پول اور ساؤت پول اٹھتم دنس کے memorیلے میں 930 مرتفApp اور ان کے مرسوydب ایک دوسرے کے پاس хوف تو آپ چمک کے بل کو محسوس کریں گے دنس کے مرسوhaul ہوت when اٹھتم دنس 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 کی ور Angie ہے تو آپ حساب ان سمجھو جو یہ نورت پول ہے اور یہ ساؤس پول ہے اگر یہ پلس اور مائنس ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرے گا آکرسط کرے گا اور اگر یہ نورت ہو گیا اور یہ بھی نورت ہو گیا تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرے گا پرتکرسن کرے گا اب یہ ساؤت اور ساؤت یہ بھی ایک دوسرے کو کیا کرے گا پرتکرسن کرے گا انہیں دور بھگائے گا تو آپ کو یہ سمجھنا ہے آکرسن کیا ہوتا ہے ایک دوسری کو جب آکرسن کرتے اپوزیٹ چارج مان لیجیے پلس ہے ایک دوسری کو کیا کر رہے ہیں آپ آکرسیت کر رہے ہیں تو یہ ہوا ہمارا جوہنا کیا ہوا آکرسن اپراتی کرسن مطلب ایک دوسری کو دور بھیج رہا ہے جیسے نورت پول یہ دیکھیں ادھر اور اس سائیڈ یعنی پلس پلس دونوں آپس میں ملیں گے نہیں دور جائے گا تو نورت اور نورت میں ساؤت ساؤت ہوگا تو اب آپ کو دیکھنا ہے جو بہت خاص امپورٹنٹ ورکسٹ ہے پریتھوی ایک بسال کا چمبک ہے کیسا ہے پریتھوی ایک بسال کا چمبک ہے بہت بڑا چمبک ہے ایسا اسی لیے ہے کیونکہ گرہ کے گرب میں جیدہ تر لوہا ہوتا ہے یعنی گرہ کے جو گرب جو پایا جاتا ہے وہ جیدہ تر لوہا پایا جاتا ہے اور پریتھوی پریتھوی جو ہے نا دیل سٹوینٹ پریتھوی کا چمبک ہے چھتر گرہ کے باہر اور چاروں اور فیلا ہوتا ہے اور پریتھوی کے اتری اور دچنی دھروب کے پاس یہ چھتر سب سے مجبوط ہوتا ہے پریتھوی کے بسال کا چمبک ہے اسی لیے اسے نیلا گرہ کہا جاتا ہے یعنی کیونکہ گرہ کے میں جیدہ تر لوہا ہوتا ہے اب یہاں آپ دیکھیں یہ جو پریتھوی ہے ہمارا دیل سٹوڈنٹ یہ پریتھوی کیا ہے دیکھ رہا ہے جیسے ہمارا جب ہم آردھ پہ فلیٹ ہم اس طرح سے رہتے ہیں پھر بھی ہم اس آردھ پہ رہتے ہیں کیونکہ ہماری جو نورتھ پول اور ساؤتھ پول ہے یہ ایک دوسری کو آکرسٹ کر کے باندھ کر کے رکھے ہوا ہے آردھ کو بھی تو اسی لے کر کے پریتھوی ایک چمبک ہے جو کی اس کے اندر چمبک پایا جاتا ہے نورتھ پول اور ساؤتھ پول اور ایک دوسری کو کیا کرتا ہے آکرسٹ کر کے رکھتا ہے یہ سارا دیکھ رہے ہیں آکرسٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ چمبک اب اس میں جو ہے نا بہتی خاص کوششن ہے بہت ہی ایجی کوششن ہے ڈیرے سٹوڈنٹ اس سب ہی کوششن کا ایک ایک کر کے انصر دیکھتے ہیں اور یہ دیں کہ یہ ماسک جرور لگائے ٹھیک ہے جب بھی باہر چاہے چلیے تو اس سب کا ہم انصر ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ڈیرے سٹوڈنٹ کوششن نمبر فرسٹ ہے چمبک کچھ دھاتو کو آکرسٹ کرتے ہیں ان دھاتو کے نام لکھنا ہے اس کا نام لکھنا ہے تو دیکھیں چمبک لوہا نیکل کووالٹ جیسے کچھ پدارتوں کو آکرسٹ کرتا ہے ایسے پدارتے کو چُمبک کے پدارت بھی کہتے ہیں اور یہ آکرسٹ بھی کرتا ہے تو نیکل لوہا اور کووالٹ کو کر لیتا ہے پہلا کوشن ہو گیا سیکنڈ کوشن ہے پریتھوی ایک بھی سال کا چمبک ہے کیسے اس کا اتر آپ کو لکھنا ہے تو بہت ہی آسان ہے اس کا اتر پریتھوی ایک جیسے پریتھوی ایک بھی سال کا چمبک ہے ایسا اسی لیے ہے کیونکہ گرہ کے گرب میں جیدہ تر لوہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گرہ کے گرب میں سب سے زیادہ لوہا ہوتا ہے اور پریتھوی کا چمکی چھتر گرہ کے باہر اور اور پھیلا ہوتا ہے یعنی پریتھوی کا جہاں نے یہ دیکھے یہ پریتھوی ہے یہ نورت پول ہے یہ ساؤتھ پول ہے تو یہ اس طرح سے جہاں نے کیا ہوتا چمکی چھتر فیلا ہوتا یہ ایک دوسرے کو آکر ست کرتا تو پریتھوی کا چمکی چھتر گرہ کے باہر اور چاروں اور فیلا ہوا ہے اور پریتھوی کے اتری اور درشنی دھروب کے پاس یہ چھتر سب سے مجبوط ہوتا ہے اس کا نیکسٹ کوشن دیکھیں گے لیڈر سٹوڈنٹ جو کی بہتی خاص ہے ایک چمبک کو اس کے دو دھروبوں صحیح چھترد کیجئے ایک چمبک کو اس کے دو دھروب دو دھروب نورت پول اور ساؤت پول ہوگا لیڈر سٹوڈنٹ تو چلی اس میں دیکھیں یہ آپ کا یہ ہے آپ کا انصر ٹھیک ہے اسے بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ کس طرح سے نورت پول اور ساؤت پول کیا کرتا ہے چمبکی چھتر دکھاتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا انصر یہ بنانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بنا سکتے کوئی عیسو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ نورت پول اور ساؤت پول یعنی اتری دھروب اور دچنی دھروب دونوں ملتا ہے تو یہ آکرسن کرتا ہے ایک دوسری کو جب دچنی اتری دھروب اتری دھروب ایک آپیس میں جو ہے نا کوئی بھی چمبک کا ہوگا تو پرتی کرشت یعنی دور بھاگاے گا ٹھیک ہے اور ساؤت پول اور ساؤت پول یعنی دچنی دھروب دشنی دھروپ جب نورتھ پول نورتھ پول اگر ایسا ایک دوسری کو کے پاس آئے گا تو یہ دونوں دور بھگائے گا پرتی کرسید کرے گا ٹھیک ہے تو ایک ہی کنڈیشن میں آئے گا جب نورتھ اور ساؤتھ ایک ساتھ ہوگا ساؤتھ اور نورتھ ایک ساتھ ہوگا تو یہ ایک دوسری کو آ کرسید کرے گا ٹھیک ہے اب کوششن نمبر لاسٹ ہے جو کہ بہتی آسان ہے ڈیل سٹوینٹ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور اس چینل پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ انہیں بھی اس کا وینیفٹ ملے اور دوستو آپ سے مجھے چاہیے کیا بس آپ لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہے یہی ہم آپ سے امید کرتے ہیں اور اچھے سے بہتر سٹڈی کرتے رہے ٹھیک ہے چلیے تو اپیوکتو سبدوں کے شاہد واقعوں کو پورا چاہیے کیا کہ آکرسیت پرتکرسیت سامان دھروب ایک دوسری کو پرتکرسیت کرتی ہے سیم چاہ دھروب کیا کرتے ہیں ایک دوسری کو دور بھگاتی ہے ٹھیک ہے جبکہ بیبریت دھروب ایک دوسری کو آکرسیت کرتی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ ڈیل سٹڈینٹ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چینل پہ نئے ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈ آئیکن کو رپریس کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس نوٹیفیکیسن ملتے رہے تھینکیو تھینکس ای لٹ فور ووچنگ